بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو لیٹس پریپیر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ٹاپ تھرٹی کوسٹنز جو کے لیے گئے ہیں انسپیکٹر ایف آئی اے اور اسسنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے کے پاس پیپرز سے اور ابھی جو ایگزمز ہونے والے ہیں انسپیکٹر اور اسسنٹ ڈائریکٹر ایف آئی اے کے آئی ہوپ کے ان ایگزمز کے لیے یہ بینفیشل ذابط ہوں کے کوسٹنز تو ویڈیو سٹکنے سے پہلے آپ سب کو رکستے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو بلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا لیٹس بیگن فرس کسٹن گزوہ میں پہلی بار کس نے جو ہے فلیگ ریز کیا ہے تو یہ حضرت حمزہ رجل آنہا ہے جنہوں نے پہلی بار فلیگ ریز کیا تھا کسی گزوہ میں کسی نمبر ٹو جامیہ ماسک دمشک کی یہ کس نے بنوائی تھی تو یہ ولید بن عبد الملک نے بنوائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا تھا مصر کے بادشاہ نے اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ کتنے سال جیل میں رہے تھے تو یہ پانچ سال جیل میں رہے تھے کسی نمبر ٹو حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کس کوبی کے وجہ سے مشہور تھے تو یہ پیشنس یعنی کا سبر کے لیے مشہور تھے حضرت یوسف علیہ السلام پہلی جو آدم شماری تھی یہ جو انڈیا میں کی گئی تھی یہ کس کے دور میں ہوئی تھی تو یہ لارڈ مایو کے دور میں حکومت میں ہوئی تھی نیسٹ ون وینڈیڈ واسکو ڈے گاما کم ٹو انڈیا واسکو ڈے گاما انڈیا کب آئے تھے تو واسکو ڈے گاما انڈیا فورٹین نائنٹی ایٹ میں آئے تھے نیسٹ ون فرسٹ ایڈیشن آف اصرن سنادید اپیرڈین اصرن سنادید کا جو پہلا ایڈیشن تھا یہ کب اپیر ہوا تھا یہ کب پبلش ہوا تھا تو یہ ایٹین فورٹی سکس میں ہوا تھا کوئسٹ نمبر ٹین ایسٹ انڈیا کمپنی آکیوپائیڈ پنجابین ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب کو کب آکیوپائی کیا تھا یا پنجاب پہ کبزہ کیا تھا تو انہوں نے ایٹین فورٹین نائن میں پنجاب پہ کبزہ کیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی نے نیکسٹ ون دی پلانیٹ آف سولر سسٹم وچھ ہیز میکزیمم نمبر آف مونس سب سے زیادہ جو ہے چاند ہے تو یہ جیوپیٹر ہے کوئسٹن نمبر ٹویلیف سورج کی جو ایکلپس ہے یہ کب ہوتی ہے تو یہ جب جو چاند ہوتا ہے یہ زمین اور سورج کے درمیان ہوتا ہے کوئسٹن نمبر تھرٹین دی موسٹ اپنڈنٹ ایلیمنٹ ان سی وارٹر آر موسٹ اپنڈنٹ ایلیمنٹ جو ہے یہ سی میں وہ کونسے ہیں تو یہ سوڈیم اور کلورین ہیں کوئسٹن نمبر ٹویلیف دی یونٹ آف ہوم الیکٹرسٹی انرجی کنزپشن جو ہم گرمے جو بجلی یوز کرتے ہیں اس کا جو یونٹ ہے وہ کونسا ہوتا ہے تو یہ کلو وارٹ آور کے حساب سے ہم کنزپشن کرتے ہیں نیکسٹ ون سن کیا ہے تو یہ سٹار ہے کوئسٹن نمبر سسٹین الازہر ماسک was completed in الازہر ماسک یہ کب اس کو complete کیا گیا تھا تو یہ 972 ایڈی میں اس کو complete کیا گیا تھا کوئسٹن نمبر سیونٹین on which river بگلیار ڈیم is being constructed by انڈیا کس ریور پہ بگلیار ڈیم جو ہے یہ انڈیا بنا رہا ہے تو یہ چناب ہے یہ چناب ریور پہ بگلیار ڈیم انڈیا کے طرف سے بنایا جا رہا ہے کوئسٹن نمبر 18 اسری ریور is disputed between چائنہ and اسری جو ریور ہے یہ چائنہ اور کس ملک کے درمیان disputed ہے تو یہ چائنہ اور ریشیا کے درمیان disputed ہے اسری ریور کوئسٹن نمبر 19 about اگر میں آخری نبی نہیں ہوتا تو یہ دوسرے جو ہے نبی ہوتے مجھ سے مجھے بات یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کے لیے جو ہے ادا کیے تھے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسط نمبر 21 حضرت ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم died in حضرت ابو بکر کا جو انتقال ہوا تھا یہ کب ہوا تھا تو ان کا انتقال 13th حجرہ 13 حجرہ کو ہوا تھا next one the density of water is greatest at 4 degree centigrade قسط نمبر 23 the بادشاہی ماسک was built by بادشاہی ماسک جو ہے یہ کس نے بنائی تھی تو بادشاہی ماسک اور انگزہم نے بنائی تھی قسط نمبر 24 which wife of holy prophet was alive at the time of kربل tragedy نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کونسی wife تھی جو کہ دنیا میں موجود تھی کربلا کے واقع کے وقت تو یہ حضرت تمہ سلمہ نزلانہ ہے جو کہ کربلا کے واقع کے وقت موجود تھی اس دنیا میں question number 25 wohen مکہ was conquered مکہ کب فتح کیا گیا تھا تو مکہ 8 حجری کو فتح کیا گیا تھا question number 26 which English man was honored by جہانگیر with the title of خان وہ کون سا انگریز تھا جت کو جہانگیر نے title دیا تھا خان کا تو یہ ویلیم ہاکنگز تھے جن کو جہانگیر نے لکب دیا تھا خان کا question number 27 نادر شاہ invaded انڈیا during the reign of نادر شاہ نے انڈیا کو پہ کب قبضہ کیا تھا کس کے دور حکومت میں قبضہ کیا تھا تو انہوں نے محمد شاہ کے دور حکومت میں قبضہ کیا تھا نادر شاہ نے question number 28 after حاجی شریعت اللہ who made the فرائز movement strong and popular حاجی شریعت اللہ کے بعد کنس نے جو فرائز movement تھی اس کو مقبول بنایا تھا تو یہ دومیا تھے question number 29 the most suitable thermometer for measuring the boiling point of water is mercury thermometer question number 30 and the last one the land text imposed on the non-muslim cultivators and landlords was known as جو land text تھا زمین کا یہ جو non-muslim جو cultivators تھے اور زمین دار تھے ان پہ جو آیت کیا گیا تھا اس کو کیا کہا جاتا تھا تو خرج کہا جاتا تھا thank you so much i hope کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور informative لگا ہوگا please اپنے friends کے ساتھ share کیجئے گا اور ہمارا channel let's کو subscribe کرنا نہ بھول you so much assalamualaikum